موزز دوستو میں ہمولی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ایک طویل عرصے تک اسرائیل ملازم کے شکار فلسطینی عوام شاید یہ بات جان چکی ہے کہ کوئی اسلامی ملک ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا اور وہ اسرائیلی ملازم کو برداشت کرتے ہوئے تھک چکی ہیں فلسطینی عوام اور مجاہدین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر سات ہزار کے قریب راکٹ فائر کر کے اعلان جنگ کر دیا امید ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کروائے گا اور اسلامی پرچم مسجد اقصہ پر لہرائے گا اور یہودیوں کا زور اور غرور پاش پاش ہو کر رہ جائے گا حماس اب تک کئی اسرائیل عوام اور فوجی کمانڈوز کو موت کے گھاڑ اتار چکی ہے اور کئی فوجیوں کو یہ رغمال بنایا جا چکا ہے اس کے ساتھ پیدر پی حملوں کے ساتھ فضائی پلٹون کے مجاہدین بھی اسرائیل کے مخلف علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں یہ لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر سر پر گفن باندے اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں اور فلسطین کی ازاری تک اور آخری دم تا دم تک لڑنے کی قسم کھا چکے ہیں ان میں کئی مجاہدین اپنے جسم کے ساتھ بم باندے ہوئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں خودکش بمبار کی کیا حیثیت ہے اور اس کا عمل کس حد تک درست ہے دوستو ایسا ہی ایک سوال ایک مسلمان لڑکی نے ڈاکروز گرنائک سے بھی کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے اور ہم اس میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے دوسری طرف تمام مذہب کے پیروکاروں کا بھی یہی کہنا ہے تمام لوگ اپنے مذہب پر مرنے کو تیار ہیں ان کا عقیدہ اس جذبے کو اُبھارتا ہے لیکن ایک چیز جس سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ دہشتگردی ہے اسلام میں دہشتگردی کی کیا حیثیت ہے اس کے علاوہ صدام حسین کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ فلسطینی مجاہد کو بڑھاوا دیتے تھے اور اسلام میں خودکش بمبار کی کیا شریح حیثیت ہے یہ سوال اس لڑکی کی طرف سے کیے گئے جس پر ڈاکٹر زاکر کا کہنا تھا کہ مجھے کئی بار اس سوال کا سامنا کرنا پڑا اپنے جوابات اور بیان ریکارڈ کروا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے ایسی چیزیں کوئی گروہ یا سیاستدان اپنے مقاصد کی تکمیل کیلئے کرتے ہیں وہ کسی خاص شخص کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ سب کام کرواتے ہیں میں نے بہت سفر کیا اس لئے مجھے اس بارے میں معلومات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں میرے نزدیک اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ کے لئے بدلہ جائز ہے مجھ سے کوئی لادن کے بارے میں یا صدام حسین کے بارے میں پوچھے تو مجھے نہیں بتا کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا ان کے بارے میں کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتا اور نہ ہی قیامت میں ان سے متعلق میرے سے کوئی سوال ہوگا اس کے لئے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپورت کر دینا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا معاملہ کرنا ہے لیکن فلسطینی مجاہدین کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے ان پر طویل عرصے سے ظلم کیا جا رہا ہے جسے بند کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں واقعات پیش نہ آئیں خودکش بمباروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان سب باتوں پر عالمی برادری کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے دوسر جانب اگر صدام حسین یا مجاہدین کی کسی جماعت نے اسلام اور قرآن کے خلاف جا کر کوئی عمل کیا ہے تو ہم اسے صحیح نہیں مانتے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو صحیح یا غلط ڈکلئر کرنا مجھے قیامت کے دن کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا ہمیں اس معاملے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے کیونکہ ہم نہ صدام حسین سے ملے ہیں نہ فلسطینی بمباروں سے ہمیں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ روز قیامت مصفر سے پوچھا جائے گا کہ میں نے قرآن پر کس قدر عمل کیا اور اپنی زندگی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزاری یا نہیں میڈیا پر مجود ہر چیز سچ نہیں ہو سکتی ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا ثابت کر دیا جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہاں اگر اپنے فرقے یا مذہب کے مانے والے کسی مسلمان بھائی کی خلاف کوئی ٹھو سبوت مل جائے کہ اس نے فلان کا کام غلط کیا ہے تو اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اسے روکنا چاہیے اس لڑکی کا کہنا تھا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر ڈاکٹر زواکر نائک نے کہا کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے قرآن میں کوئی غلطی نہیں اگر آپ صحیح زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو یہ قرآن اس کے لیے کافی ہے اگر آپ عربی لٹریچر نہیں جانتی تو آپ اس کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں بھی پڑھ سکتی ہیں نظرین آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ